محمد بن قاسم سچ تو یہ ہے کہ تجارت کا سسلہ ظہور اسلام کے قبل سے ہی جاری تھا تلوی اسلام کے بعد تو تجارتی کافلے اوپی زیادہ آنے لگے تھے جس کی وجہ سے انڈو پاک کے ساحلوں پر مسلمان تاجینوں کے بستیاں آباد ہوگی تھیں اس وقت سرزمین پر ہندو راجح حکملانی کرتے تھے جن سے مسلمان تاجینوں کے رابطے اور تعلقات بہت اچھے تھے اور انہیں مذہبی تبلیغ کے بھی پوری آزادی حاصل تھی تاریخ خطب میں اکثر مقامات پر لکھا ہے کہ مسلمان عرب تاجینوں نے اپنی امانت دیانتداری سے ہندوستان کی لوگوں کو بہت متاثر کیا تھا حتیٰ کہ بہت سے غیر مسلم دائر اسلام میں داخل ہو چکے تھے غرض یہ ہے کہ عرب اور ہندو کے تعلقات تجارتی سطح پر تھے سیاسی تعلقات کی اپتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی جبکہ مسلمان 636 سجری میں ممبئی کے قریب تھانے پر حملہ کر چکے تھے پھر یہ سلسلہ بے وجہ روک دیا گیا اور دوسرا لشکر عبداللہ بن عمر ربی کے قیادت میں رہوانہ کیا گیا جو کمران اور سستان کو فتح کرتا ہوا مکران پہنچا پھر ایک اور جماعت حاکم ان جوالہ کی قیادت میں سردہ ہستان کے حالان دریافت نے نکلی ہو چکے اس نے یہ ریپورٹ پیش دی کہ وہاں پانی کم ہے کھٹ کھٹے ہیں نہ کس سکت ہیں تھوڑی فوج قتل ہو جائے گی اور بڑی فوج بھوکی ماری جائے گی اس لیے اس طرف توجہ نہ دی گئی جب انو مئیہ برسرے قدار آئے تو فتحات کا سسلہ بڑھنے لگا اور خلیفہ ولید کے اہد گویرنر حجاج بن یوسف نے اس طرف اپنی توجہ بس بھول کی اس وقت سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی راجہ داہر سے قبل چند اور حکمران تھے اور یہ بدھ مذہب کے پیروکار تھے مگر رجہ داہر ہندو مذہب کا شدت سے گائے تھا اس نے تباہ مراہ صرف ہندووں کو دی اور بدھوں پر اپنا ظلم و استبدان رکھا تاریخ میں اس کے لیے متقبر اور جابر کے الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کے سر پر بگڑی دیکھنا پسم ہی نہیں کرتا تھا گھوڑے پر عام ریایہ کو سواری کی معاملت تھی اس کی ہر درمی، ظلم، جبر، تشدد سندھ پر حملے کا باعث بنا مکران مسلمانوں کے قبضے میں تھا ساتھ سو تین ہجری میں کچھ لوگ مکران کے گورنر سائی بن اسلم کو قتل کر کے راجہ داہر کے پاس پناہ گزیر ہو گئے جبکہ حجاج بن یوسف نے جو اس وقت عراق کا گورنر تھا ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا مطمئت کے پیروکار اس کے ظلم سے آجز آ چکے تھے اس لیے انہوں نے ایک وفد حجاج کی خدمت میں بھیجا اور راجہ داہر کی شقایت کی اور ساحتی عربوں کو سندھ پر حملے کی دعوت بھی تھی حجاج فتوحات کو بہت پسند کرتا تھا وہ اسلامی سلطنت کی عملداری میں توصیح کا خواہش مند تھا اس لیے اس نے موقع غنیمت جان کر اس طرف تبچہ کی تاریخ دان طبقہ سندھ پر حملے کی وجہات میں ایک وجہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لنکا ایک راجہ نے حجاج کی توصیح حاصل کرنے کے لیے لنکا پر مقیم عرب تاجر کی چند لاوارس لڑکیوں اور قیمتی تہائف حجاج کو بھیجے یہ جہاز ساحل کے ساتھ آ رہے تھے کہ دیبل کے بحری کذاکوں نے انہیں روٹ لیا ایک مسلم لڑکی نے حجاج کو دہائی دی حجاج کو اس کے اطلاع ہو کے اس نے سامان کی واپسی اور لڑکیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو داخل نے جواب دیا کہ بحری کذاک خود مقتار ہے میران پر کوئی اعتباہ نہیں یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک اول کا زمانہ تھا حجاج نے اسے سندھ پر حملہ کرنے کے اجازت طلب کی ولید اس حملے پر رازی نہ تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ سندھ کا علاقہ غیر سرسلس ہے اس لئے موہم ناکام نہ ہو جائے کچھ پسو پیش کے بعد ولید نے راجہ داخل پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی حجاج نے ایک فوجی لشکر عبداللہ کے قیادت میں سندھ نرابانہ کر دیا یہ جرنیل جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد بدیل جو امار میں تھا دیبل پہنچنے کا حکم دیا ان کے ساتھ تین ہزار لشکر تھا جو مکران کے راستے دیبل پہنچا بدیل کو بھی شکست ہوئی اور شخید ہوگے حجاج کو پیر در پہ دو جنرلوں کی شہادت اور شکست کا ازہد افسوس ہوا اور اب وہ جان چکا تھا سندھ کی فتح کے لیے غیر معمولی صلاحیت کے حامل جنرل اور لشکر کی ضرورت ہے چنانچہ اس کی نگاہ انتخاب عماد الدین محمد بن قاسم جو رشتے میں اس کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھا پر پڑی جو اس وقت فائز کا حاکم بھی تھا عماد بن قاسم اس وقت نوجوان تھا اور اس کی عمر صرف ستنہ بھر سی مگر وہ ایک بہترین قائد تھا اور انتظامی امور پر گہری نظر رکھتا تھا فن سپاگیری اور شجاعت میں عالی مقام رکھتا تھا سانسو گیارہ میں حجاج نے اسے بارہ ہزار کلشکر جس میں چھ ہزار شامی اور چھ ہزار اراکی فوجی تھے دیکھ کر موسم خزام خشکی کے راستے سے بھیجا اور اسے اقلے اقدام کے لیے اپنی ہدایت کا پابند بنایا اس کے لیکشئر جدار میں پتھر برسان والی ایک منجونیک بھی تھی جس کا نام اروس تھا کہا جاتا ہے کہ اس منجونیک کو حرکت میں لانے کے لیے پانسو افراد معمور تھے فوج کا ضروری جنگی اور غزائی سمان بہری راستے کے ذریعے محمد بن قاسم کے لشکر دیبل پہنچا جو اس وقت بندرگاہ تھی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے لیکشئر کے ساتھ مقامی عبادی کے افراد بھی فوج میں شامل ہوتے رہے اس طرح اٹھارہ ہزار کی فوج نے دیبل کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ تقریباً تین ماہ جاری رہا مقامی لوگ جو دیبل کے قلعے میں محسور تھے ان کا خیال تھا کہ جب تقلعے کے مندر کے قلز پر جھنڈا لہراتا رہے گا وہ شکست نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کی دیفتہ اس وقت ان کی مددگار ہوگا جب محمد بن قاسم کو ان عقائق کا پتہ چلا تو اس نے عروض کے ذریعے پتھر برسانے کا حکم دیا جس سے قلز ٹوٹ کر جھنڈا نیچے آ گیا اب شہر کے لوگوں کی حمد پست ہو شکی تھی اور مسلمان فوج کی حمد بلند ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ قلعے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے شہنیوں نے تھوڑی بہت نظامت ضرور کی تھی مگر مسلم فوج کے زائم دیکھ کر وہ تیار پھینک چکے تھے اس طرح عظیم جنرل نے چار ہزار مسلمان عباد کیے اور ایک مسجد بھی تعمیر کروائی لیبل فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیرن اور سستان فتح کیا اس کے بعد سخون فتح کیا اور حجاز کی ہدایت موصول ہوتے ہی راجہ داہر سے مقابلے کے لیے اوڑنے کی جانے پر روانہ ہو گئے اس دوران اراد سے بھی دو ہزار کے لشکر کی کبک جو کہ تازہ دم تھی ارود پہنچ چکی تھی جنگی عداب کے تحت محمد بن قاسم نے ایک عالی سطحی وفت مذاکرات کے لیے راجہ داہر کے پاس پیچا مگر وہ مسالحات پر عبادہ نہ ہوا اور کہنے لگا کہ فیصلہ بزریہ تلوار ہوگا یوں اس نے جنگ کو ترجیح تھی تاریخ پاک اور ہندوں میں لکھا ہے کہ رات کی تاریخی تھی راجہ داہر کے لکشر کے تیر انداز مسلم فوج کو پل نہیں بنانے دے رہے تھے کیونکہ دونوں کے بیچ دریائے سنحائل تھا الغرز ارود کے مقام پر دونوں فوج کا آمنہ سامنا ہوا داہر ہاتھیوں کے جرمت میں آیا اس کے پیچھے تس ہزار سوار فوج تھی اور تیس ہزار پیتل سپاہ تھے تاریخ اسلام کہتے ہیں کہ فریکین کی بڑی شجاعت کے ساتھ لڑے کئی ایک خونی مارکے ہوئے مگر مسلمان کامیاب نہیں ہو رہے تھے کیونکہ مسلم فوج کے سامنے ہاتھیوں کی دیوار تھی تب انہوں نے باروت کو آگ لگائی جس کے سامنے ہاتھیوں کی دیوار مٹی کی طرح ڈہکے راجہ داہر کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ گئی خوددار راجہ داہر کا ہاتھی بھی ہاتھی اسے پاروں نے ہاتھی پر دیو جرسانہ سنو کر دیئے فیلبان نے ہاتھی کو اٹھایا مگر وہ سیدھا کلے کی طرح بھاگ داہی کی فوجویں نے برابر کا مقابلہ کیا کئی سردار بے جگری سے لڑے مگر مارے گئے یہ دیکھ کر راجہ داہر کی حمد بھڑی اور پیدل ہی میدان جنگ میں وارد ہو گیا اور آخر کار وہ بھی مارا گیا یہ دیکھ کر راجہ داہر کی ایک رانی پندرہ ہزار سپائیوں کو لے کر قلے میں محصول ہو گئی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب شکست ہو چکی ہے یہ شکست یقینی ہے تو جوہر کی رسم ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا اور بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اس عظیم فتح کے بعد محمددن قاسم بھرمن آباد پہنچا راجہ داہر کا بیٹا جیسن یا حکبران تھا یہاں بھی ہندو فوج قلعہ بند ہو کر مقابلہ کر کہتے ہیں کہ جیسن اس معاقب میں شریک نہیں تھا شہریوں نے محاصرے سے تنگ آ کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلم فوج شہر میں داخل ہو گئی داہر کی ایک بیوی لاتھی یہاں موجود تھی جسے محمددن قاسم نے اپنی نکاح میں لے لیا تھا آرور داہر کے دوسرے بیٹے کی قبضے میں تھا جس کا نام گولی تھا اس نے بھی چند روز تو محمددن قاسم کا مقابلہ کیا اور آخر فرار اختیار کی اور یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا اس کے بعد محمددن قاسم نے ملتان کے جانب پیش قدم کی کیونکہ اس وقت ملتان سندھ کا حصہ تھا اور مذہبی طور پر بدھوں کا بڑا مرکز تھا یہاں کے بدھ قدم میں بے شمار دولت تھی جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی بلازری کے بیان کے مطابق اٹھانہ گز لمبا اور دس گز چوڑا ایک کمرہ صرف سونے سے بھرا ہوا تھا جو مسلمان فوج کو ملا اس سرزمین کو اس وقت مرکزی حیثیت حاصل تھی سندھ کے اکثر شکست کھردہ حکمرانوں نے مشورہ دیا قلعہ بند ہو جاؤ چنانتہ مسلمانوں نے کئی ہفتے بلکہ مہینوں تک محاصرہ کیے رکھا چچ نامے میں لکھا ہے کہ دورانے محاصرہ ایک ملتانی پکڑا گیا جو مسلم فوج کو قلعہ میں پانی کی سپلائی بند کرنے کا مشورہ دیا تدبیر کار ثابت ہوئی اور دروازہ کھل گیا انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کی بلاخر یہ سترہ سال دلے جنگجو نوجوان جس نے اس کے خسر حجاج نے اسلامی جذبے کے تحت مسلم حکومت کی وسط کے خاطر بھیجا تھا مرزول کر دیا گیا کیونکہ یہ سندھ کے فتح کی موہم کے دوران حجاج کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر خلیفہ اسلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا اس کی جگہ سلیمان خلیفہ بران جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلیمان حجاج کا سخت مخالف تھا کیونکہ حجاج سلیمان خلیفہ بننے کے حق میں نہ تھا اس نے سلیمان کی جگہ یزیدین محلو کو عراق اور مشرقی علاقوں کا نائبل سلطنت مقرر کیا انہالات میں محمدن قاسم کا زوال ہوا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا اور پھر یہاں اس کا انتقال ہو گیا اس پر بھی مختلف روایتیں آئی ہیں تاریخ اسلام میں لکھا ہے محمدن قاسم جس کا دربو حاضر تھا یہ مرد آہر اس قدر عام زندگی میں خوشت مزاج، بلنسار بمرود اور پرہم دل تھا اس نے کم سنی کے باوجود اپنی فہم و فراست کا بروقت استعمال کیا اور ہر قدم سوچ کر اٹھایا فتا کے بعد انسانوں کو رونتا ہوا نہیں بلکہ جسے اس نے پناہ کی درخواست کی اسے پناہ دی اس نے تھوڑے ہی عرصے میں سندھ کی معاشرت کو بدل دیا اس کی مذہبی رواداری نے عوام کے دل محلیے اس نے مظلوم بدھوں کو قید سے آزادی دی اور ایک امدہ قسم کا نظام حکومت دیا بلاشر لکھتے ہیں کہ جب حمدن قاسم مزول ہو کر سندھ سے روانہ ہوا تو ہندو رو پڑے اور انہوں نے ان کا بدھ بنا کر بھی ستش شروع کر دی اس واقعے کا ابن عصید نے بھی جل چہارم میں تذکرہ کیا ہے تو ناظرین آپ نے اس ہسٹری میں چانا حمدن قاسم کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح فتح حاصل کی اور کن کن علاقوں میں اپنا نام بنایا ناظرین ایسی ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک کومنٹس کے سروں دریں کیونکہ ایشین ٹی ٹی وی مجھا رہا ہے آپ کو ہر انفرمیشن اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ و ناظرین